اسلام علیکم تو کلاسز کے اندر ہم سیل چپٹر کو پڑھ رہے ہیں اور سیل چپٹر کے اندر ہم پھر فرم آرگنالیز کو پڑھ رہے تھے تو پہلا لیکچر ہے وہ لیکچر ہی سیل آرگنالیز پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے تو تو یہ ٹاپک انڈر دسکشن ہے گالجی کامپلیکس تو ہم گالجی کامپلیکس پر یہ تھوڑی کوئی ہے جو ہے وہ دسکشنز کے لئے گالجی کامپلیکس اپنے معلوم ہے سب نے کہ یہ کاملہ گالجی کی جس کر رہی تھی گالجی کامپلیکس کو دیفرنٹ نیمز دیے جاتے ہیں گالجی اپٹس کو ہم گالجی بوڈیز بھی کہتے ہیں گالجی کامپلیکس بھی کہتے ہیں انہیں ہم ایڈیوزومز بھی کہتے ہیں لپو کونڈریانز بھی ان کو کہا جاتا ہے انہیں ڈکٹائیوزومز بھی کہتے ہیں گالجی کامپلیکس کی دیسکوری ہے ان کی دسکوری فرم نارڈ سیلز آن میں سے ان کو دسکور کیا گیا تھا اور یہ ایک ایسا دبل میمبرانیس اورگنریز ہے جو موسٹ اپی یوکیروٹک سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے گالجی بوڈیز بھی ایک سیلز ہیں جن سیلز کے اندر گالجی کامپلیکس نہیں ہوتے مثال سیلز سیلز اپ دی بلانٹس ہیں مثال مچھوڑ سپم ہے یا آبیسیلز سیلز سیلز اور ایسا دی سیلز 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 گالجی کامپلیکس کی دیشتور کو اس کی origination کو پتھیں گا ڈالجی کامپلیکس کی جو ریجن ہے ان کی بیشترین موضوعی گالجی کامپلیکس کی وجود یمکلیکس کا منزل پشرین مغانی نیز پر موضوعی فرمانی نمیپلیکن موضوعی نیز پر موضوعی ایسا مقدر بھی ایسا موضوعی موسیقا 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 اگر ہم کمپلیکس کی سٹیکچر اور ان کی کمپوزیشن کو اور ان کی فنکشن کو بریف کر لیں تو توڑی ارنجمنٹ کمپلیکس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ سٹیکچر کی نیوکلیس لیکن اس جو کام کرنے کی جو میکنیسم ہے اس میکنیسم کے حساب سے یہ سب آرگنریز ہیں سٹیکس کے ساتھ انٹرکنیکٹد ہوتے ہیں اور کلیکٹو بلی جی ایک دشتر کو ہلکٹ کرتے ہیں تو سیر فر ایسیمپل دیس نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے سراؤنڈ بائی نیوکلیر میمبرین ہے اور اس نیوکلیر میمبرین کے ساتھ جیسے گوہ بیئی ہے سٹیکش رف رف اینڈا بلاسی مکلیس میں بیچے سائٹ فر اپر ایسیم سنتیس بیگرز ایسی ریبزون سٹیکس سٹو ت shootings سٹیکش ریبزر تو اس نیوکلیس میں سے جب کوئی آرینہ ایتیسی سٹیکس میں تہا ہوتے ہیں تو وہ آرینہ ٹفر اینڈیفرنت فرمز میں آئی جاتے ہیں رفت ہاں تو پواسکی پیوٹی بیلے میں مینے رف ایٹلییی ٹرانسلیشن تیکس میں مینے رکھو سنتیسیز تیفائز دفند دفند ٹینٹھ سے ہوتہ ہیں ہیں ایک جاتھی کے اچھی معندے تکbbleی کر ise بیانی پرچی ایک ہے ان اب بیڈکارھی لحش تک نچیں مورک نوی تک نچیں صور پر شرین ؛ رلیٹی ون سبک کنی احزار تی Turtle موکو روش شرار گولجی کامپلیکس کے ساتھ گولجی بوڈیز کے ساتھ اور گولجی بوڈیز پھر ان پروڈکس کو رسیب کرتا ہے انہیں موڈیفائی کرتا ہے انہیں پیکٹ کرتا ہے تو ہمیں ٹھوڑی سٹیکچر کو سٹیکچر گولجی بوڈی کو اگر ہم ٹھوڑا ایکسپلین کر لیں تو گولجی بوڈی کی جنہیں ڈبل میابرنس کی سٹیکچر ہے اس کی جینرل سٹیکچر جو ہے وہ تیولر ہوتی ہے چین سٹیکچر میں کی بنا ہوتی ہے جن سٹیکچر کی بنا ہوتی ہے جن سٹیکچر ہے یہ سارée یکر Spekoh persistству اس لوگی بڑی کی اس س AMCh تkg حکومها اس سراو کے ساتھ creeter سیستانیب نے ا manufactur خون بڑی کی اس ناغ ساتھ یہ بڑی کی releasing ششتر باستر شباب قول جیسی تھیل کی معدومت ہے ایسی طرح پیشتر کیا برای طرف موزنید وراں چلا تو آپا پیشتر روی بیشتر تمام خوبصوری ورمول کی اس طرح پیشتر موزنید ورمول کی اس طرح پیشتر کنید او را بے جیسی حیمی بہتر ہوتی شنید جس تھیل بنی شب با دیڈی گل جیسی شبک ورای ڈالجی بیگوز کردی اب پر اگر ہم اس طرح پیشتر کے جنری خالی گوٹی کی اسکار ہے کہ losing test ہوتا ہے جس کے سیسے فیسے کام کہتے ہیں This is called the cis face of the Golgi body This face from کیا کہیں گے The face which is called receiving face This is فیسے کام یہ کہلاتا ہے Cis face In other words آپ اسے کہتے ہیں This is فیسے کام یہ کہلاتا ہے Receiving face There is the other face جو کی shipping face کہلاتا ہے جس فیسے ویسیقلز جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں ویسیقلز نکل کر کے ترانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو فیسے اس فیسے کو ریسے کہ یہ گال جی پر بوڈیز کا Another face کہلاتا ہے This is called trans face This is called shipping face This face is called trans face Shipping face تو اس فیسے سے گال جی بوڈیز مٹیرلز کو ترانسپورٹ کرتے ہیں اور ترانسپورٹ کر کے وہ ڈیفرنٹ سٹیکٹر سکھوں کو پہنچا لے اب اصل میں گال جی بوڈی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ آفیس ہوتا ہے سیل کا اندر آنے والے مٹیرلز کو سیگریشن کو یہ رسیب کرتا ہے اور انہیں اپروپریٹ پارٹس ترانسپورٹ کر لیتا ہے مثال مائٹو کنٹریائے کلورپلاسٹ ہے جن آرگنالیز کو اینی کائن اپ سیگریشن ان ٹرمز اینزائنس اگر ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ سیگریشن ٹرانسپورٹ ہونا ضروری ہوتی ہیں اور ٹرانسپورٹ سٹیکٹر گال جی کامپلیکسی پروائیڈ کرتا ہے گال جی باڈی مٹیریلز کو رسیب کرتا ہے انہیں موڈیفائی کرتا ہے انہیں ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اگر ہم فنکشن کو پڑھ لیں گال جی باڈیز بریف ہی گال جی باڈیز کیا فنکشن کر لیتا ہے تو گال جی باڈیز کے فنکشن میں سیمپلی زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے رسیویگ، موڈیفیکیشن، پیکنگ اور ٹرانسپورٹ کرتا ہے حیاتھ اور بیار ن�� Radio اور ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو انوزم کو پڑھ لیں گال ہم inde ہم اس کی کوئی سکتا ہے یہ بھی عقل کی goties اور دیارہ خرام کی اسی بائن روز ہے جنگی جلی ہے تو سمود اینوپلاک کیا کرتا ہے؟ طول وقت پر اینوپلاک پر خودت کے معلوم تواکر کرتا ہے ریسیب کرنے کے بعد سمودھ اینڈاپلاسمن ریٹی گولم کنکور ٹرانسپورٹری مٹیریلز کے فارم میں ہیں دیفرنٹ فارمز کے اندر سمودھ اینڈاپلاسمن ریٹی گولم ایک بریج بانتا ہے جو کنکہ مٹیریلز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جو سس اور ریسیبنگ فیس اپنے گولجی بولگی ہے اور اسی طرح سے یہ جو مٹیریل ہیں لانگ سی پیشنز ہو سکنے ہیں لانگ پرٹینز ہو سکنے ہیں چین والٹ اٹھاج پھیشن剤 اندر لاظھی سے یہ مٹی کی کی Hess بھی جیسے ہی کہ جیسے ہی بھی ہی دنیا لوگ سمیدر کی بھی جیسے ہی آئی پانی کی واپد کی آؤی بھا گیا ہوتی ہیں تو یہ کیونکہ کمپلیکس سٹیکشٹر ہوتی ہیں تو وہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو جس کے ذریعے یہ کیا ہو جاتے ہیں تو وہ پروڈک جیسے سٹانی کے پاس آئیں گے سٹانی ان کو رسیب کرے گی سٹانی انہیں مادیفائی کرتے ہیں تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے اور انہیں پیک کرنا چاہیے پیٹ کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اس مچھلز کو بھی ٹرانسپورٹے ٹو ویکیور فارم مور امپورٹن ٹرانسپورٹری میڈیا میں جس کن کہہ دیں ویسیکل کے فارم میں تو وہ سیکریشنز جو ہیں وہ ماڈیفائی ہو جانے والی سیکریشنز جو ہیں وہ سیکریشنز یہاں پر آجاتی ہیں اس فیس پر جس کن کہہ دیں شیپنگ فیس اپر گولچی باڈی ہے پر وہ سیکریشنز فائنل ہی کس میں آنا چکہ ہو جاتی ہیں وہ آکے اس طرح کی ویسیکلز کی شکل اپیار کر لیتی ہیں اور وہ ہی ویسیکلز کن لیٹر ڈیٹیج ہو جاتی ہیں مومنٹ ٹرانسپورٹری سٹیکچر میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ جب وہ ویسیکل بن جاتی ہیں تو ان کے اندر وہ سیکریشنز وہ کائنڈ اف انزائنز موجود ہوتے ہیں جو انزائنز جو پروڈیکٹس جو سیکریشنز اب ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہیں پر آن آرگینلیز ٹو آن آرگینلیز مثال ہم آگے جب پڑھیں گے لائزوزومز کو جو لائزوزومز ہیں ان کا فنکشن کیسے ہوتا ہے وہ فوڈ کو کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں ایک طلب سے فوڈ آ رہا ہوتا ہے سیل کے اندر تو جیسے ہی انڈوسائٹوسز اب فوڈ ہوتی ہے تو وہ فوڈ ویکیول بن جاتا ہے اب اس ویکیول کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے لائزوزوم نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا تو لائزوزوم اٹھ کنٹینس انزائم تو وہ ویکیول آکے لائزوزوم کے ساتھ ڈیفیوز ہو جاتا ہے ان کیسے اگر لائزوزومز آ لیکنگ انزائمز تو انزائمز آ پوڈیوسٹ بائی ای آر ڈی آر مارڈیفائیڈ انپیکٹیو ٹرانسپورٹڈرن فرمز ویزیکلز بولجی بوڈیز تو ایک طرف سے لائزوزوم کے ساتھ وہ ویزیکل آکے ٹیج ہو سکتی ہیں اور اس طرف سے فوڈ بہیکیول آکے ٹیج ہوگا تو ایک کامپلیکس سٹیکچر بن جائے گی جو کہ اس فوڈ کو ڈائجسٹ کر لے گی ہم نے فیڈرل کے اندر کچھ یوں پڑھا ہے کہ یہ جو ویزیکلز ہیں یہ لیٹر مچور ہوکے یہ چینج ہو جاتی ہیں لائزوزومز کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں پرائمری لائزوزومز ہیں اور جیسے ان کے ساتھ فوڈ ویزیکل آکے ٹیج ہوتا ہے تو وہ ایک کامپلیکس سٹیکچر بن جائے گی یہ لائزوزوم کی سٹیکنری لائزوزوم ہے جو کہ لیٹر اس فوڈ کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے جو ابزاب ہو جائے گا اور ریسٹ اگزو سائٹوسز سے سیل سے باہر نکل جاتا ہے تو گولجی باڈی کا کام یہ ہے بھی ان پارکس کو رسیب کرتا ہے انہیں موڈیفائی کر کے انہیں پینٹ کر کے انہیں ٹرانسپورٹ کرتا ہے جب انہیں ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ انزائمز ہو سکتے ہیں جو کہ different arginaries کو ڈائزوزوم کو مائٹرکونڈریہ کو another cloplast different arginaries کا کو ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے functionally گولجی باڈیز just receiving modification پیکنگ اور ٹرانسپورٹ کے علاوہ اس کا important کام یہ ہے کیونکہ یہ سب modifications یہ کر رہا ہوتا ہے تو سیکنیشنز کی وہ یہ کر رہا ہوتا ہے ان کے علاوہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ گولجی باڈیز سنتے سے پولی سیکرائیٹس کرنے کے لیے بھی سائٹ ہوتے ہیں دیکن آلسو سنتے سائزر پولی سیکرائیٹس ہے ان کے ایک اور امپورٹن کام یہ ہے کہ جو پلانٹ سہل ہے اسے ڈوائیڈ ہوتے وقت کیونکہ باہر ایک ریجر سٹیکشن موجود ہوتی ہے جسے سیلوال کہا جاتا ہے وہ اسے سیلوال کو ڈوائیڈ کرنے کے لیے اس جگہ پر جس جگہ پر ایک سیل دو سیلز میں ڈوائیڈ ہوگا وہیں پر فارمیشن آف سیلوال کرنا ضروری ہوتی ہے سو بیٹھ ون سیل کن بی سپلٹنٹو سیلز کیونکہ اینیمل سیلز کے اندر تو آپ نے پڑا ہوا ہے کہ جو اینیمل کا سیل ہوتا ہے اسے آپ نے سیمپرم پڑھائیڈ کہ اینیمل سیل کا نیوکلیس ڈوائیڈ ہو جاتا ہے نیوکلیس کی دیویڈن کے بعد جسٹ اس پلازما ممبرین ان کے ساتھ دفرن کائنکہ مائکو ٹیپلس اور مائکو فلمنٹس آکھ ان کے ساتھ اٹریج ہو جاتا ہیں اٹریج ہونے کے بعد وہ اس کی انویجنیشن کر لیتا ہیں اور جب یہ انویجنیشن کرتی ہے تو ہم اسے انویجنیشن آف کلازما ممبرین بھی کہہ سکتا ہیں ہم اسے کہہ سکتا ہیں جس سے جو اینیمل کا سیل ہے وہ ایزیلی بریک ہو جاتا ہے انو ٹو سیلز کے اندر تو اس اس مچ ایزیر تو پڑی وصول ممبرے کی ہے which is by انویجنیشن اور پلازما ممبرین لیکل اندر و jul جب تو نیوکلیس نیوکلیس انے بشائے न که مقام جب واقع نیوکلی literature سیلا HK جن کی سیٹو پلازم کی دیویجن کے ٹائم پر ایٹا سینٹر یہاں پر ایک فارمیشن بنتی ہے ایک لیئر بنتا ہے سیلوال بنتی ہے جو سیلوال کس کے در یہ بنتی ہے جو بوڈیز کے در یہ بنتی ہے کہ یہ جو ویزیکلز ہیں اور وہ سبسٹنس یہاں پر آکھے پھر بوزٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے پھر پوزیشن سے یہاں پر آکھے لیئر بنتا ہے ایک وال بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرگنو پلاسٹ ہے اور یہ لیئر اور یہ وال کیا کریں گی لیٹر آج من چھوڑ ہوتے ہیں سیلاوال میں تبدیل ہونا ہے جسے لیکن لیکن اس پلین کی وجہ سے پلانٹ سیل surge ہے یہ پلانٹ سیل ہے جسے نے پلانٹ سیل ancestry ہے ش algoز آ جائے ضائم breakout آپ کےipes کے حالے سے Obsорон style절ری Absor partis Exam and marry پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اسی اور ٹاپک پر